پوچھتا ہوں کہ کیا یہ انہوں نے تابیر پاکستان کی ریاست کو اسرائیل کی ریاست سے کر رہے ہیں یہ سارے کوئی کسی چیز کا حوالہ دیتا تھا اور کوئی کسی طرح کی گفتگو کرتا تھا یہ اپنے اپنے گریبان میں بھی جا کے اور حیاء کریں ہمارا جھگڑا قطن لوائکین سے نہیں ہے لوائکین آتے ہیں پہلے بھی اتجاج کرتے رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں اس کے بعد بھی کریں گے میرے علم میں آ چکا تھا کہ پولس اور ان کے بیچ میں رات کو کہیں کسی پہر میں یہ الجھاؤ آیا تھا اور وہ بھی بہت زیادہ اوٹ آف پروپورشن اس کو بلو کیا گیا بہت سارے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں وہ کوئی رائٹ مومنٹس کے حوالے سے بڑے ہیرو بن جائیں گے تو میرے خیال میں اس طرح آسانی سے ہیرو نہیں بنا جاتا جن جن کو شوق ہے ان میں دو مختلف چیزیں ہیں وہاں پہ مسلح تنظیمیں بی ایل اے بی ایل ایف بی آر اے یہ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے مسلح جدوجہد پہ یقین کرتی ہیں جو آپ ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو گولی ماریں گے اگر میں ان کے ہاتے چھڑوں تو مجھے گولی ماریں گے اور یہاں پہ جتنے ان کے حمایتی ہیں ان حمایتیوں میں سے کوئی ان کے ہاتھ لگیا تو اس کو بھی گولی ماریں گے اب یہ ان کی کمیٹڈ پوزیشن ہے اور اس پوزیشن کا وہ پریکٹیکلی اظہار کرتے آ رہے ہیں لگ بگ تین سے پانچ ہزار بندہ مار چکے ہیں اب یہ بندے مرے تو ہیں نا کسی نے ان کا قتل تو کھی ہے نا وہ قاتل کون ہے بسا اوقات جب ان دہشتگردوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان دہشتگردوں کے بھی تو لوائکین ہوتے ہیں نا اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی ماں بھی نہیں ہیں بہنیں بھی نہیں ہیں یا وہ ایموشنل ریلیشنز ان کے نہیں ہیں وہ موجود ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے لئے اتجاج بھی کرتے ہیں ہم ان کے اتجاج کو پھر بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن ان لوائکین کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی دہشتگردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم اسی شد و مت کے ساتھ لڑیں گے جس کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں اور جتنے لوگ ان کے امائیتی بننا چاہ رہے ہیں ان کو میری ایک درخواست ہے کوئی ایک چیز واپس کر رہے ہیں کوئی اور شاہ واپس کر رہے ہیں کوئی کولمز لکھ رہے ہیں لکھے ضرور لکھے جارج اوریبل نائنین ایٹھی فور انیمل فارم وہ جب سپینش سیکسشنسٹ وار پہ ان کو یقین تھی نا تو پریکٹیکلی جا کے لڑے تھے ان میں سے جو جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیریٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کھائیں اس سے بڑا انٹیلیکچول ان میں سے کوئی نہیں ہے آئیں سامنے ہمارا ایک منٹ مجھے اس پہ بولنے دیں بیٹھیں آپ یہ مجھ پہ بار بار تنس کرنا اور میری ذات کے حوالے سے میں سن رہا ہوں کیا کریں لائسنس دے دیں ان کو قتل کرنے کا اگر جس کو لائسنس چاہیے وہ جائے اس کے حق میں مدلل بات کرے کہ جی ان کو قتل کرنے دے نا کرنے دے دیتے ہیں فیصلہ کر لیں باقی لوگ ان میں سے بدقسمتی سے میں پھر دوبارہ عرض کروں ہماری لڑائی بلکل لوائکین سے نہیں ہے کیونکہ یہ لوائکین کا فیصلہ نہیں تھا کہ ان سے جڑے ہوئے لوگوں نے دہشتگردی میں حصہ لینا تھا وہ ان کا فیصلہ تھا ان کے اثرات اس لوائکین پہ آئے ہیں اگر ایون وہ اپنے پیاروں کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دہشتگردی کے کسی واقعے میں ملوث ہیں تب بھی ان کو اتجاج اور ان کے لئے بولنے کا حق ہے کیونکہ ان کے تو وہ پیارے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو لیکن یہ تو کون میں خام اخا یہ جو باقی ان کے پاس جمع ہو گئے ہیں یہ ذرا ہمیں جواب دیں اگر ان میں سے جس نے اس کیمپ میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے یہ لڑائی بالکل حق کے حوالے سے لڑی جاری ہے تو جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے لڑ لے تاکہ ان کو بھی کلیریٹی ہو اور ہمیں بھی کلیریٹی ہو چیزوں میں اختلاط پیدا کر کے کنفیوجن پیدا کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کے دائی ہیں وہ پھر دوبارہ میں ان کو حرص کر رہا ہوں کہ نہ یہ انیس سو اکتر ہے نہ یہ بنگلہ دیش بننے جارہے ہیں وہ نو مہینے میں ہو گئے ہیں